السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم طالبات آج اسیوسیٹ ڈگری پروگرام برائے سائنس اور آرٹس کی طالبات کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں طالبات جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ لسانیات آپ کے سلیبس کا ایک موضوع ہے اور سلیبس میں لسانیات سے بہنس ہوگی تو آج میں آپ کو عمومی لسانیات کے بارے میں بتاؤں گی کہ لسانیات کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے لغوی مفہوم کیا ہے اور لسانیات کی تعریف کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں ہم مختصرا آج لسانیات پر بات کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ طالبات میری بات کو بہت وار سے سنیں گی اور میں آپ کو آخر میں کتابیات کے بارے میں بھی بتاؤں گی اگر ہو سکے تو آپ ان کتابوں کو کنسلٹ کر کے لسانیات کے موضوع میں مزید تفصیل سے متعلیہ کر سکتی ہیں لسانیات عربی زبان کا لفظ ہے اور لسان سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی زبان اور بولی کے ہیں انگریزی میں لسانیات کے لیے لنگویسٹکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی زبانوں کی سائنس یا علم زبان کے ہیں لسانیات کا لغوی مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ زبان کی ابتداء ارتکا اور اس کی تشکیل کے قانون کا علم اور زبان کی تاریخ کا علم معلوم کیا جائے اسطلاحی طور پر لسانیات سے مراد زبان سے متعلق اصول و مباحث پر روشنی ڈالنا ہے لسانیات کو زبان کا سائنسی متعلیہ یا زبان کی سائنس بھی کہا جاتا ہے لسانیات وہ علم ہے جس میں زبانوں کے شروع ہونے پنپنے باہم مربوط ہونے اور مختلف خاندانوں میں منقسم ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے ماہر لسانیات کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ لسانیات ایسی سائنس ہے جو کہ زبان کو اس کی داخلی ساخت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اسی طرح ایک اور ماہر لسان کے نزدیک لسانیات سے مراد معلومات کا مزخیرہ ہے کہ جو ماہر لسانیات کو اپنی تحقیقات کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے طالبات گویا لسانیات زبان کی ساخت لفظوں کی بناورت پیدائش تاریخ زبان کی تبدیلوں اور اس کے زوال و فنہ کی کہانی ہے علم لسانیات کا دائرہ بہت وسیع ہے ان تمام تعریفوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لسانیات سے مراد زبان کے مخصوص امور کا سائنسی متعلیہ ہے لسانیات کا تعلق مخصوص متین سوٹی مواد سے ہے جس کا تجربہ مشاہدہ اور ادراک سے ہوتا ہے جب لسانیات کے یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ زبان کی سائنس ہے تو یہ تعریف دیگر سائنسی متعلیات کی طرح دوسرے علوم سے کچھ مخصوص رابطوں اور موضوع کی شعبہ جاتی تقسیم کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے لسانیات کو طبعی سمیات اضویات نفسیات بشریات سے بھی رجوع کرنا پڑتا ہے لیکن دوسرے علوم کی طرح اس کا ارتکائی سفر بھی جاری رہتا ہے طالبات اس کے نئے افق اور نظریے ابرتے رہتے ہیں گویا لسانیات کے سائنسی دور کے آغاز سے کہیں پہلے زبانوں کی اندرونی ساخت تعریف و ترکیب کے قائدوں یا گریمر سوتیات اور فانمیات کی مبہم تصور کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں لسانیات اپنے وسیع مفہوم میں سماجی علم ہے زبان سماجی تشکیل ہے لسانیات اس تشکیل کی نوعیت اور اس میں مضبر کارفرما قوانین اور اس کے ارتکا کا متعلیہ کرتی ہے اس علم کی نوعیت بالائے نظر میں وہی ہے جو بشریات، عمرانیات، تاریخ اور نفسیات کی ہے مگر چونکہ لسانیات کا معروضی یعنی زبان، ثقافتی، عمرانی اور ذہنی تشکیلات سے مختلف اور بعض صورتوں میں ان سب پرہا بھی ہے اس لیے لسانیات دیگر سائنسی علوم کے مقابلے میں کچھ مختلف ہو جاتی ہے اور ان پر حابی بھی ہو جاتی ہے اصولاً لسانیات کی دو قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک پر عمومی لسانیات اور نمبر دو توضیحی لسانیات عمومی لسانیات زبان کا اور توضیحی لسانیات کسی مخصوص زبان کا متعلیہ کرتی ہے مثلاً توضیحی لسانیات اردو، انگریزی، سرائیکی یا پنجابی کا متعلیہ کرے گی جبکہ عمومی لسانیات زبان کا متعلیہ کرے گی اور زبان سے مراد تمام آفاقی زبانی ہے لسانیات کے بارے میں ایک بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ اس کا مطالعہ مقصود بھی ذات ہو اسے کسی علم کے تابع نہ رکھا جائے لسانیات کی اہم شاخی یا زبان کے تجزیعے کی اہم سطحیں سوتیات، قوائد اور معنیات ہیں لسانیات کے طریقے کار اور لسانی اصولوں کا اطلاق بعض دوسرے شعبوں میں بھی کیا جا رہا ہے اسے اطلاقی لسانیات کہا جاتا ہے علم لسانیات کو عام طور پر تین خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک تشریحی اور توضیحی لسانیات نمبر دو تاریخی لسانیات اور نمبر دین تقابلی لسانیات توضیحی تشریحی لسانیات کسی زبان کو اس کے خاص اہد میں دیکھتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اس زبان پر کن کن زبانوں کے اثرات ہیں اور اس کے ذخیرہ الفاظ کی اصل ماخذات کیا ہیں اور کن زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہیں یعنی تشریحی اور توضیحی لسانیات سے براد زبان کی تمام تر دروبست کا متعلیہ کرنا ہے اس میں الفاظ کہاں سے آئے کن زبانوں نے الفاظ کو متاثر کیا کس قدر الفاظ ہیں اور وہ الفاظ کہاں کہاں سے اکٹھے ہو کر زبان کا حصہ بنے اسی طرح تاریخی لسانیات میں کسی زبان کی تاریخ پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ اس کی ابتداء کب ہوئی کن علاقوں میں پیدا ہوئی اور مختلف زبانوں میں اس کے ارتقاء کا رنگ کیسا تھا کون سے الفاظ متروک ہوئے الفاظ کے مفاہین میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں اور کون کون سے نئے الفاظ اس میں داخل ہوئے یعنی تاریخی لسانیات میں زبان کی پوری تاریخ سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے کہ زبان کی پوری تاریخ کیا ہے زبان کس طرح سے کہاں کس طرح اور کن کن مراہد سے گزر کر تشکیل پذیر ہوئی یہ پوری تاریخ تاریخی لسانیات میں بتانا پڑتی ہے تاریخی لسانیات ان مناہج کی تحقیق اور توضیح کرتی ہے جن کی بدولت زبانیں وقت کے ساتھ عدلتی بدلتی رہتی ہیں یا اپنی مخصوص ساخت بنیادی طور پر برقرار رکھتی ہیں یعنی زبان میں کہاں کہاں کب کب کون کون سی تبدیلی آئی کون کون سے الفاظ زبان نے اپنے اندر سے نکال دیئے اور کون کون سے الفاظ وہیں اس میں کن کن مواقع پر کن کن ادوار میں اور کن کن کون سے اہد میں شامل ہوتے گئے یہ تمام بحث جو ہے وہ تاریخی لسانیات کا حصہ ہوا کرتی ہے طالبات تیسری قسم جو لسانیات کی ہے وہ تقابلی لسانیات ہے لیکن اب یہ نفس زیادہ استعمال میں نہیں ہوتا ہے تقابلی لسانیات میں دو یا دو سے زیادہ زبانوں کا تقابل کیا جاتا ہے موازنہ کیا جاتا ہے پھر زبانوں کی توانائی ان کی غصت اور ان کے زخیرہِ الفاظ کو دیکھا جاتا ہے کہ کس زبان میں الفاظ کا زخیرہ کیسا ہے کتنا ہے اور کیوں کر ہے اور اس کے مقابلے میں کسی دوسری زبان کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ اس زبان میں الفاظ کا زخیرہ کیسا ہے کیوں کر ہے اور اس طرح غصتِ الفاظ کو دیکھتے ہوئے یہ بتانا پڑتا ہے کہ کس زبان پر کس زبان کے اثرات زیادہ ہیں اور اس طرح تقابل کے بعد کسی مخصوص زبان کی بڑتری یا کمتری کو پیش کیا جاتا ہے تو تعلیبات آپ نے دیکھا کہ لسانیات کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی معروف قسمیں کیا ہیں ابھی ہم نے یہ عمومی بحث جو ہے وہ یہ کی ہے اور ہم چونکہ ابھی لسانیات کی طرف جا رہے ہیں اور اس لیے یہ ابتدائی لیکچر جو ہے وہ آپ کو ذہنی طور پر لسانیات کے قریب کرنے کے لیے موثر ثابت ہوگا طالبات میں آپ کو کچھ کتابیں بھی بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ وہ کتابیں دیکھیں اور اس میں لسانیات کی تعریف لسانیات کے مباحث کو مطالعہ کریں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ خاص طور پر لسانیات کو پڑھنے کے قابل ہو سکیں پہلی کتاب ہے امومی لسانیات جو ڈاکٹر عبدالسلام نے لکھی ہے اور دوسری کتاب ہے لسانی مباحث خلیل صدیقی کی ہے اور تیسری کتاب ہے لسانیات کیا ہے ڈیوڈ کریسٹل کی کتاب ہے اور ناصر الدین نیر کے لسانیات اور تنقید پر لیکچر بھی ہیں اگر وہ بھی آپ سرچ کریں اور آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لسانیات کا وسیع ترین مفہوم تعریف اور قسمیں کیا کیا ہیں اور کس طرح تشریحی اور توضیحی لسانیات تاریخی لسانیات تقابلی لسانیات جو ہے وہ کس کس مناہج اور مداریج پر موجود ہے اور ہمیں کس کس طرح ان کا متعلیہ کرنا ہے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ لسانیات کو مختلف لسانیات کی قسموں کا متعلیہ کریں گے اور تفصیل کے ساتھ متعلیہ کیا جائے گا آج کے لیکچر میں اتنا ہی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی تاکہ آپ آغاز سے گبرانا جائیں اور انجام کی طرف رواں دواں ہونے کی بھرپور کوشش کریں اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ نے لسانیات کی تعریف مفہوم کے بارے میں جانا ہوگا اور آپ کو پتا چلے چل چکا ہوگا کہ لسانیات کس کو کہتے ہیں لسانیات کیا ہے آج کا ہمارا ٹوپک تھا لسانیات کیا ہے طالبات اپنا بہت خیال دکھئے گا اور ان لیکچرز کو خاص توجہ سے سنیے گا اور اس طرح ہم زینہ و زینہ اپنے سلیبس کو مکمل کرنے میں انشاءاللہ کامیار ہو جائیں گے میں امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ غور سے سنیں گی و السلام خدا حافظ